اسلام علیکم ویڈیو فیملی کیا حال چلیں امید کرتے ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج جی میری کچن میں بن رہا ہے فروٹ ٹریفل فروٹ ٹریفل کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طرح فروٹ ٹریفل بناتی ہوں بہت مزدار لذیذ فروٹ ٹریفل بنتا ہے اس طرح کا فروٹ ٹریفل سیم آپ ہوتل میں کسی بھی شادی کے فنکشن میں کہیں بھی آپ لوگ کھاتے ہوں گے سیم اسی طرح کا میں بناتی ہوں تو چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ کیا کے چیزیں اس میں استعمال ہوں گے یہاں پر میں نے لے لیا ہے چھے کلو دودھ اور اس کے بعد سے لے لیا ہے فروٹ کوکٹیل یہ مکس والا میں نے لیا ہے اور آلپرز کریم لی ہے آلپرز لے لیں آپ نیسلے کے لیے لیں ملک پیک لے لیں جو بھی لے لیں میں نے یہاں پر نیسلے ملک کی لی ہے تو چار کریم کے پیکٹ لیا ہے چھے کلو دودھ میں میں اسمال کر رہی ہوں اور ایک رفان کا کسٹڈ لیا ہے وہ فل پیکٹ لیا ہے اور دو درجن سے زیادہ اباف تھی مطلب کے کیلے تھے اور دو کلو میرے پاس سیپ تھے اور ایک پاؤ میرے پاس بادام تھے تو میں اس کی زیادہ کوئنٹیٹی میں بنا رہی ہوں تو آپ اپنے حساب سے ہی تھوڑی کوئنٹیٹی میں بنا سکتے ہیں تو آپ نے پاورڈر کے حساب رکھ لینا ہے جب اس میں اچھے سے بوئل آ جائے گا چلیں ہم ایک طرف کسٹڈ تھا جو اس کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا میں نے تھنڈا دودھ لیا اسی دودھ میں سے میں نکالیا تھا تھنڈا دودھ اور لے کر اس کے اندر میں نے پورا پیکٹ رفان کسٹڈ کا ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے بلینڈر کر لیں آپ لوگ یا کسی بھی چمچ کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ جیسے آپ کوئی زی لگے آپ کر لیں اس کے اندر کوئی گھٹھلی نہیں رہنی چاہیے اور اچھے طریقے سے یہ سارا مکس ہو جائے آپس میں یہ پورا میں نے پیکٹس میں ڈالا ہے کیونکہ میرے پاس دودھ پورا اچھے کلو تھا اور یہاں پر میں نے تین پاؤ چینی لے لیا تین پاؤ میری چینی تھی یہ برتن جو ہے میرے پاس یہ ویسے کلو کا ہے تو میں نے اس پر تین پاؤ کے حساب سے چینی لے رہی تھی اور کریم تھی یہ جو میں نکال رہی ہوں چاروں پیکٹس میں نے اچھے سے کریم ساپ کر لیا اور کوکٹیل بھی میں نکال کر رکھ لیا اور کریم بھی میں نے نکال کر رکھ لیا میری یہ چیزیں تیار ہیں تاکہ جلدی جلد سے یہ تیار ہو جائے اور ایک سائٹ پہ بادام میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے تاکہ بادام کا چھلک میں اتار کے اس کو بھی استعمال کر سکوں اور یہاں پر دودھ میرا بوائل آ گیا تھا دودھ میں اس کے اندر رفان کسٹڈ ڈالنا ہے جیسے جیسے رفان کسٹڈ ڈالیں گے تو ویسے ویسے ہم چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور گھٹلیاں نہ بنیں یہاں تقریباً صرف تین منٹ کے اندر ہمارا کسٹڈ تیار ہو جائے گا فوراں سے یہاں پہ ہم نے چمچ نہیں روکنا مطلب کے ہلاتے رہنا ہے مکس کرتے رہنا ہے اور تین منٹ کے اندر میرا بھی تین منٹ لگے تین منٹ کے اندر اندر ہمارا کسٹڈ تیار ہو گیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس کے چینی ڈال دی تھی اور یہ فوراں سے گھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ پورا پیکٹ جو ہم ڈالتے ہیں اس لئے یہ فوراں سے گھڑا ہو جاتا ہے جیسے رہا میں اس لئے پنا رہی ہوں کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کے گھروں میں بھی بھیجنا تھا اس لئے میں نے جیسے رہا بنایا تھا تو بہت مزیدار یہ بنتا ہے اور یہ دیکھیں تین منٹ لگیں گے تین منٹ کے اندر اندر یہ بن جائے گا تیار ہو جائے گا بلکل جب یہ تیار ہو جائے گا تو ہم اس کو اتار کے ایک سائٹ بے کر لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کو تھنڈا ہم نے ایسے ہی کرنا ہے بطلب کہ بڑاپ کے اوپر ہی کرنا ہے ہم نے اس کو فریج میں نہیں رکھنا اس کو فریج میں نہیں تھنڈا کرتے یہاں میں بادام چھل رہی تھی جو میں نے بادام بوائل کر لیے تھے تاکہ اس کا چھلک اچھے سے اتر جائے اور آسانی سے اتر جائے سوری آسانی سے اتر جائے اور پھر ہم اس کو استعمال کر سیں گے اس کو آپ پیس بھی کر لیں اس کے ورنہ میں تو یہ ثابتی ڈالتے کیونکہ ثابتی بہت مزے کے لگتے ہیں یہ خودی گھل مل جاتے ہیں اندر جا کے نا اور یہاں پر ایک بڑا تسلہ میں نے لے لیا ہے کوئی بھی آپ بڑا کھلڑا پرتے لے لیں جس کے اندر آپ کا دیکچہ پورا آ جائے تو اس کے اندر میں ساتھ میں میں پانی ڈالتی ہی ج نیچے دھیان سے پانی ڈالا ہے کہیں اس کے اندر جائے پانی اگر اس کے اندر جائے گا تو ساری مینا پر پانی پھر جائے گا اور بار بار اس کا پانی چینج کرتے رہنا اور اس کو ٹھنڈا کرتے رہنا ہے اس کو ٹھنڈا ہم نے اس ہی طرح کرنا ہے پانی کے اندر پہلے اس کی جب سارے سٹیم نکل جائے گی بلکل یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اب یہاں پر جو کریم تھی وہ میں نے پھینٹ لیے اچھے سے تاکہ یہ بھی جب ہم اندر ڈالیں تو جیسے گھل مل جائے اور دبادام بھی میں نے سارے ایک سائٹ پہ تیار کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ میں فروٹ کاٹ رہی ہوں جو میرے پاس فروٹ تھا وہ میں نے سارا چھیل کے کاٹ لیا باریک باریک آپ جس پی شیپ میں کاٹنا چاہیں آپ کاٹ سکتے ہیں کوئی اس میں فکس نہیں ہے چیز کے ہم نے ایسی کاٹنی ویسے کاٹنی ہے مجھے جس طرح صحیح لگی میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے کے لیے میں نے ایسی کاٹ لیا تھے کٹ نہیں دیا تھا بغیر کٹ کے اور سیپ میں میں نے کٹ دے دے کے کٹے تھے یہ ساری چیزیں جو میری اس کے اندر جائیں گی وہ میں نے ایک پرات لے لی تھی بڑی بڑا کھلے برتن لے لیا تھا اس میں سب چیزیں مکس کر لی تھی تاکہ مجھے بار بار چیزیں اٹھانی نہ پڑے ایک ہی برتن اٹھا کے میں سارا اس کے اندر انڈیل دوں یہاں کشمش لے لیا ہے کشمش دراصل مجھے بلیک کلر کی ملی تھی براؤن براؤن کشمش نہیں ملی تھی اور براؤن کشمش نہیں ملی تھی اس لئے میں نے بلیک سے کام چلا لیا اچھا آپ اور بھی میوے اس میں ڈال سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کو ڈرائی پروٹس پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے یہاں پہ دیوے ہلف کروا رہا تھا میری اور برف کا ہم نے توڑی کاٹی کہہ رہی ہے اور برف میں نے بزار کے لیے تھی کیونکہ گھر میں توڑ کے اس کے اوپر نمک ڈال دیا تھا تاکہ یہ جلدی سے ملٹ نہ ہو اور جو کریم تھی وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دی جب تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے نا تب کریم ڈالتے ہیں اس کے اندر ورہا پہلے نہیں ڈال لی پانی چھوڑ دیتی ہے اس لئے اچھے سے میں نے اس کو صاف کر لیا اور کریم بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور مکس کر دیا یہ زبردست ٹھنڈا ہو گیا تھا ہمارا کسٹڑ اور مزید ٹھنڈا ہونے کے لئے بھی ہم اس کو اسی تسلحے کے اندر رکھی رکھیں گے فریج میں نہیں رکھنا پیل سارا کھا لیے آپ نے تھوڑا سا نیچے والی فریج کے نیچے والے خانے میں نے رکھ دیا تھا تاکہ وہ لیکن وہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا چینج ہو گیا تھا نا بعد میں جو بچ کیا تھا نا میں نے وہ رک دیا تھا لیکن اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا تھا اس لئے آپ کو میں بار بار کریں آپ نے اس کو فریج میں رکھنا جتنا بنائیں جتنا آپ کھا سکیں اور یہ سارا فروٹ اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو مکس کر لیا ہے مزید مکس کریں اس کو جتنا ہو سکے تاکہ سارا کسٹڈ فروٹ میں سارا فروٹ کسٹڈ میں مکس ہو جائے اور زبردستہ میرا کسٹڈ تیار ہو گیا تھا سوری میں کسٹڈ بھول جاری ہوں یہ فروٹ ٹریفل ہے اس کو ہم فریج میں نہیں رکھ سکتے اس کو ہم برک کے اوپر آئس کریم کی طرح تھنڈا کرتے ہوں اور یہ ٹیسٹ بھی بالکل آئس کریم والا آتا ہے جس طرح ہم آئس کریم کھا رہے ہیں آئس کریم کے اندر فروٹ ڈال کے سیم اس طرح کا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت مزید دار مزید دار ہمارا فروٹ ٹریفل تیار ہو جاتا ہے اس کی ریسپی میں کب سے کہہ رہی تھی کہ میں اپلوڈ کروں گی تو بنانے لگے تھے تو سوچا میں اپلوڈ کروں گی دیکھیں کتنا زبردست میں ہے نہ اتنا گاڑا ہے یہ نہ اتنا پتلا ہے مطلب ٹھیک بھی نہیں یہ اتنا زبردست سا تیار ہو گیا تھا اور بہت لذیذ تھا میں نے چیک بھی کر لیا اور جی ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں تو میری ویڈیو میں یاد رکھیں گا تاکہ اور بیل آکان پر کلک کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکشن آپ کو مل سکے میرے ساتھ کنکٹڈ رہے اور کوئی بھی ریسپی آپ کو چاہیے ہو تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ کس طرح کون سی آپ کو ریسپی جائے تو میں وہ ریسپی ضرور آپ کے لیے لے کر آنگی ٹرائے کروں گی کہ میں سے بیسٹ بن سکے اوکے جی اللہ حافظ رب رکھا موسیقی موسیقی